بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنم اس احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوپرٹیز بائی احمیر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے برینڈ نیو فائف مولا ہاؤس کا جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ ہے بہریہ ٹاؤن فیزیت راول پینڈی انڈو اس کی رائمینچنز ہیں وہ ہے 25 بائی 45 25 اس کے فرنٹ ہے 45 اس کے لئے لند ہے کافیز زبدس گھر بناوا ہے کنسکشن کوالٹی بہت آوٹسرنگ قسم کی ہے گھر کے ڈیئر ڈیزائنگ بہت تبیزنگ قسم کی ہے ٹوٹل جو بیڈرومز ہیں وہ 4 بیڈرومز ہیں اور فریشنگ پوز اپدہ اس گھر کی لوکیلٹی بہت آوٹسرنگ ہے فولی پیسپول اور سیکیورٹ لوکیشن پر گھریہ اویلیبل ہے اگر ہم بات کہتے ہیں اس اکومنڈیشن کی تو لائک ایسٹ کے 4 بیڈرومز ہیں ڈیچ پورشن کے ساتھ تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کنپلیٹ اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ گھر کی ڈیٹیلز ڈیمانڈ اور تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کرو گا اینڈ اسب کے ادعویٰ اگر آپ اپنا گھر خود سے کنسکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہاؤس کنسکشن کے ٹپس ملے دیں گے آپ نے اپنا ہاؤس پین کیسا ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو کنپلیٹ انفرمیشن ملے گی اور اگر آپ نے کوئی بھی ہم سے اپنا گھر کنسکشن کرونا چاہتا ہے تو ہمارے پلیٹ فارم پر کنسکشن سروشیس آمیلیبل ہیں آن کیش بھی ہے اور اسٹالون پرشنس پر بھی کنسکشن سروشیس آمیلیبل ہیں اس گھر ریگارڈنگ آپ میرے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چنل پر نیو ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر کے بیل اکن پر لازم پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن ملتی رہے اور اب چلتے ہیں اس فائف ماللہ ہاؤس کا اوزت سٹارٹ کرتے ہیں تو بھی برزیہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کا فرنٹ ٹیلیویشن ہے کافی زبادست اور کافی امیزنگ اس کا فرنٹ ٹیلیویشن جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے رائٹ سائٹ ٹو اور لیفٹ ریٹ پر دونوں طرف ہاؤس کنسٹرکٹیڈ ہے فیملی بھی رہ رہی ہے اور فرنٹ ٹیلیویشن میں یہاں پہ کنوپی کب استعمال کیا گیا ہے فرنٹ پہ بھی کنوپی بنائی گئی ہے باقی جو ہے وہ گرافی کا استعمال زیادہ تر کیا گیا ہے اور بلکل یہ برینڈ نیو ہاؤس ہے فائف ماللہ کا فور پیڈرم ہاؤس ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو پروپرٹی آئی ڈی ہے آپ نے مجھے کانٹیک کر کے آئی ڈی لازمی انفارم کرنی ہے اور اب چلتے ہیں اس کے وزر سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسا گیٹ کا ڈیزائن ہے کافی زبادہ سر امیزنگ گیٹ کا ڈیزائن رکھا گیا ہے اس کے علاوہ گیٹ کی جو ہائی ٹیک کافی امیزنگ رکھی گئی ہے فردر دیکھتے ہیں ہم تو ہمارے پاس ہمارے پاس اس کا آویلیبل ہے کار ریم جس پر کپلیٹ ٹاف ٹائلنگ کا استعمال کیا گیا ہے اور ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پر الیکٹرک میٹر انسٹالڈ ہے تھری فیز میٹر ہے اور گرین ایریہ فول ریڈی ہے ڈسپین بھی سٹال ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ گیس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہوئی ہے گیس پر اپلائیڈ ہے تو اس کے بعد ہم موو کریں گے گھر کے اندر والگ میں ڈیزائنگ ہے اس کے علاوہ یہ بھی فینسی سٹال ڈائلز کا استعمال کیا گئے ہے یہ مشینری ٹیمپریری یہاں پھر پارک ہے اس کو بھی ریموف کیا جائے گا فردہ ہم گلی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ انڈرگونڈ وٹر ٹینک اویلیبل ہے اور پانیو کی موٹر بھی فکسٹ ہے اس کے علاوہ کار پارکنگ سپیس کے گر ہم بات کرتے ہیں تو اس کار پورٹس کی اتنی کپیسٹی ہے ہے کہ یہاں پہ آپ کی کوئی بڑی گاڑی یا کوئی بڑی چھوٹی گاڑی ایزلی اٹھا ٹائم پارک ہو سکتی ہے سیلنگ کی ڈیزائننگ کافی امیزنگ ہے اور سیلنگ کی ہائٹ بھی کافی اچھی رکھی گئی ہے مزید نیکس موف کریں گے تو میں آپ سب کو اب جو مین انٹرینس کا جو دور ہے کلوزلی بھی کوا دیتا ہوں فیرم سوڑی ٹوڈوڈ ورک ہے ہائٹیٹ ڈور ہے اور ڈبل دور ہے گرنائیٹ کے ڈبل سٹپ ہمارے پاس اولیبل ہے یہاں پہ بھی مین انٹرینس کے ساتھ بھی اور یہ ڈرائنگ روم کی انٹرینس ہے یہ ڈور اوپر ہم کر کے اندر انٹر ہوں کے ڈرائنگ روم کے در ہو تو here we have the ڈرائنگ روم of this house اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کا جو سائز ہے کافی امیزنگ سائز ہے اور کافی سپیشیس ڈرائنگ روم منٹلیشن کو اس کے لئے ونڈو ہے سیفٹی گرل بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے وال پر ڈیزائنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کورنر میں ہمارے پاس اس کا گیس پوائنٹ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریمیننگ وال پر سیمپل وائٹ لول کا پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے اگر آپ مجھے دیکوریشن چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے مجھے کے لیہا سے دیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں اور پرٹیشنگ کا یہ اوپشن اویلیبل ہے آپ چاہتے ہیں تو اس کو اپن بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ لیں سیلنگ فین بھی وائٹ کلر میں ہے اور سیلنگ کا جو کلر ہے وہ بھی وائٹ کلر میں ہے اور اس کے علاوہ ہم آ چکے ہیں اب اس کے ٹی وی لاؤنج میں سو ہیر اس در ٹی وی لاؤنج جس کو ہم نوملی لیونگ ایریا بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس سرین پر ریڈی پوائنٹ ہے اور یہاں پہ آپunesہ کی قوF پر getirے مجال اٹھ اس کی ресٹور پر complement ہےuem اور سینڈھلور بھی کافی خوبصورت ہے اس کے علاوہ سیلنگ کی ہیٹ بھی الذي لکھے گئی سیلنگ کی صحیح اچھی رکھنے کا professional آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو composition فیل نہیں ہوتی دوسرہ آپ کی ventilation بھی اچھی ہوتی ہے اور sunlight بھی کافی اچھی آتی ہے اب میں آپ سب کو ایک دوسرے کورنر سے اس کا ویو کروا رہا ہوں یہ ہمارے پاس درائنگ روم کے ایریا ہے اور ہیر وی ہیب دا ہول لیونگ ایریا جس کو آپ نوملی ٹی وی لاؤنج بھی کہہ سکتے ہیں یہ انٹرنس کارپورٹ سے کنیکٹو ایویے درائنگ روم کی طرف ٹی وی لاؤنج کی طرف اور یہ کارپورٹ درائنگ روم کی طرف کنیکٹو ایویے انٹرنس یہاں سیکسے جاری اپر پورٹن کی طرف تو ہمارے پاس اس گھر میں ٹوٹل جو بیڈروم ہیں وہ فور بیڈروم ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا فرسٹ بیڈروم ہیر وی ہیب دا فرس بیڈروم جو کہ ایک ماسٹر سائز بیڈروم ہے وال پر ڈیزائنگ ہے اس کے علاوہ لائٹنگ کافی اچھی کی گئی ہے اور اگین آئیم سینگ کہ سیلنگ کی ہائٹ کافی اچھی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اس کے کمپنی کا سیلنگ فہن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی انسٹال کیا گیا ہے اس کے علاوہ کورنر میں اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہائٹ کافی اچھی ہے اور یہ وال کے اندر فکسٹ ہے مطلب آپ کے ایک سپیس کو کپائی نہیں کرے وال کے اندر فکسٹ ہے تو ساری سپیس آپ کے پاس بیڈروم میں آ جاتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھ لیں کہ کافی اچھی سپیس ایویلیبل ہے درور بھی ہے پلس ایڈبل دور ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ ہنگیں اپشن بھی ایویلیبل ہے اپر وارڈ وپ دیکھ لیں فولی ہائٹڈ ہے گیس کا پوائنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں گے فلورنگ کی تو کلپیٹ ٹائل فلورنگ ہے سکورٹنگ بھی ساتھ میچنگ میں ہے وائٹ کلر کی ٹائلنگ ہے یہ فلورنگ اور سامنے ہمارے پاس لاؤنچ کی فلورنگ فولی سیم ہے پٹ یہ جو پیچ ہے یہ تو سا ڈیفرنٹ پیچ اس میں کافی اچھی بیزائننگ بھی کی گئی ہے کورنر کی طرف موف کریں گے تو ہمارے پاس سامنے پر ایویلیبل ہے اس کا اٹیچ واش روم وائٹ کلر کی وینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ وائٹ کلر میں ہے اور پوٹا کا کموڈ ہے وائٹ کلر میں وہ استعمال کیا گیا ہے وینٹلیشن پرپس کے لیے وینڈو ہے پلس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائلنگ فل اوپر تک اٹیچ کی گئی ہے کوئی سپیس ایکسٹر نہیں چھوڑے گی تو اب میں آپ سب کو اس پیڈروم کے انگل سے جو مارا پورا لیونگ ایریا ہے اس کا ریویو کروارا ہوں آپ سب کو ہر انگل سے ویویو کروانے کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ ہاؤس پلین کے بارے میں ڈیٹیلز و تفصیلات آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آ جائیں آپ کو دوبارہ سے ایک اوبرویو دے دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس درائنگ روم ہے یہ ہمارا پورا ٹی وی لاؤنج ہے and this one is bedroom جو کہ ہم نے وزٹ کر لیا bedroom کو وزٹ کرنے کے بعد ہم turn کریں گے left side کی طرف تو ہمارے پاس آج ہے ترس کا kitchen اور یہ آپ دیکھ لیں spacious kitchen and closed kitchen ہیں upper wardrobes sorry upper cabinets and lower cabinets دونوں same designing میں same color میں ہیں اور رادو کمپنی کے ہمارے پاس یہاں پہ appliances ہیں پلس فونکس کمپنی کے بارے appliances یہاں پہ استعمال کی گئی ہیں یہ جو آپ slab دیکھ رہے ہیں گرنائٹ کے slab ہیں پلس ہی اس ساری wall پہ tiling کی گئی ہے اس کے لئے ceiling کی designing دیکھ لیں اور کافی fancy light استعمال کی گئی ہے اور flooring کی طرف اگر آئیں گے تو یہاں پہ tiling different ہے and جو ہمارا lounge تھا وہاں کی tiling fully different تھی یہ door ہے یہاں success جاری back پہ laundry کی طرف تو steps آپ دیکھ لیں سامان remaining ہے بھی اس میں اب kitchen کو وزٹ کرنے کے بعد میں آپ سب کو again review کروا رہا ہوں ڈی وی لاؤنج کا اور یہاں پہ normally آپ نے دیکھا ہوگا کہ stairs کے نیچے کچھ گھروں میں powder washroom بنایا جاتا ہے but یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ lighting کی ہے پلس یہ سوڑی space تھوڑی سے بنا دی ہے which is a very good thing تو آپ سب کو پتاتا چھلوں کہ ہم نے ground portion کے وزٹ complete کر لیا جس میں ایک drawing room ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پورا ٹی وی لاؤنج ہے یہ bedroom اور یہ kitchen back پہ laundry area بھی ہے اور ہم نے bedroom کا اسے washroom اس کو وزٹ کر لیا so as I said کہ 1 plus 3 کا unit ہے 4 bedroom آئیس گھر میں ایک bedroom نیچے ہے اور 3 bedrooms اوپر ہیں اور ہم move کر رہے ہیں اپر portion میں اور ہم آج چکے ہیں اپر portion میں سب سے پہلے چھوٹا سا ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک lobby area fancy tiling ہے ایک bedroom یہ ہے ایک bedroom یہ ہے اور ایک bedroom ہمارے پاس یہ ہے یہ designing ہوئی ہوئی ہے wall پہ آپ دیکھ سکتے ہیں lighting بھی استعمال کی گئی ہے plus this one is switchboard اور آپ سب کو میں quick overview دے دوں کہ ان stage کے تھو اب ہم اوپر آئے ہیں اور یہ جو آپ سیز دیکھ رہے ہیں یہاں سیکسیاری چھت کی طرف چھت پہ we have servant quarter with detached washroom normally آپ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں 4 bedroom houses کی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو terrace والا bedroom ہوتا ہے اس کا washroom separate ہوتا ہے باقی remaining 2 bedrooms کا washroom combine ہوتا ہے but یہاں پہ اس کا washroom بھی separate ہے اس کا washroom بھی separate ہے اس کا washroom بھی fully separate ہے تو step by step ہم تینہ bedroom کو view کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے آپ پر پوشن کا فرس بیڈروم جو کہ ایک اسے سائز کے بیڈروم ہے سیمپل white color کا paint ہے gas point بھی رکھا گیا ہے اور اس کے کمپنی کا ceiling fan ہے and ceiling design پہ کافی amazing ہے اس طرف ٹنگ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر اس کا dressing area ہے wardrobes آپ دیکھ لیں fully hited ہیں and اس کے بلکل opposite side پہ ہمارے پاس available as attached washroom white color کی combination ہے پورٹا کا کموڈر استعمال کیا گیا ہے plus ventilation کے لیے دونوں options ہیں and tiling آپ دیکھ لے کے یہاں half attached کی گئی ہے for attached نہیں کی گئی تو اب next move کریں گے and اس bedroom کے angle سے again آپ جو lobby area اس کو review کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس right side پہ آ جاتا ہے اس کا second bedroom یہ بھی ایک اچھے سائز کے bedroom ہے gas point یہ ایک corner میں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی remaining wall جو ہے وہ سیمپل white color کے paint کے ساتھ ہے ceiling design plus SK company کا ceiling fan and flooring same وہی ہے tile flooring ہے and tile design fully same ہے تو corner کے دو مگر ہم چلیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ available ہے پہلے اس پہ dressing ہے آپ دیکھ لیں اس کی hydrate wardrobes ہیں and hey we have the attached washroom washroom کی tiling different ہے and bedroom میں اس کی tiling fully different ہے کیسے company کی event ہے white color اور commode جو portac company کے ساتھ white color plus tiling اس کی white color کے ساتھ رکھی گئی ہے and یہاں half رکھی گئی ہے ventilation کے لئے ہمارے پاس دونوں options ہیں تو آپ سب کو میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہم نے دونوں bedroom کو وزت complete کر لیا ہے and اس bedroom کے angle سے again آپ lobby ریویو کر سکتے ہے اور ہم یہاں سے turn کریں گے right side کی طرف تو here we have third sorry fourth and last bedroom of this house اچھے ساتھ bedroom ہے ventilation window plus ceiling designing amazing ہے اس کے company ceiling fan again یہاں پہ lane steps tile flooring اور main road locality view آپ میں چھت سے کروا دیتا ہوں آپ کو مزید بہتر طریقے سے location کا idea ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہم رووف ٹاپ پہ اور complete chips flooring ہے metallic door دارگ brown کو لگے paint استعمال کیا گیا اس پہ پانی کی تنکی ہے concrete کی اور چھت کا size آپ دیکھ لیں کف اچھا size ہے تو اس طرف اگر ہم آئیں گے تو we have the servant quarter یہ washroom میں کام چل رہے بھی تو complete کر کے آپ کے ھینڈور کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ space بھی ہے آپ یہاں پہ اگر sheet لگاتے ہیں تو آپ اس کو as pet animal room استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرف main road ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس گھر بنے میں families بھی رہ رہی ہیں گیس پانی پر ہر چیز آویلی تفصیلات ایک مرتبہ پھر سے شیئر کر دیتا ہوں اس ہم نے برینڈ نیو 5 ملہ آمیزنگ ہاؤس کا وزت کمپلیٹ کر لیا اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں برینڈ نیو ہاؤس ہے 5 ملہ ہاؤس ہے اور یہ گھر سیل کے لئے آویلی ہے گیش پہ انسٹالونٹ پہ اویلی پیٹی اس کی جو لوکیشن پہ پہریا ٹاؤن فیز راول پیٹی ایل جو اس کی ڈیمینشن ہیں 25 پہ 45 25 پہ پھرنٹ 45 پھرکی لیند کافی دبیدس گھر بنا ہوئے کنسٹرکشن کولٹی بہت سڈنی قسم کی ہے لوکیلٹی بہت ہمیزنگ ہے پیسپول ہے اور میر نوڈ سے بہت دیسی ایک سیسپ گھری اگر ہم بات کرتے اس کام بیڈرون کے ساتھ کچن ہے ٹی وی لاؤنج ہے ٹرائنگ روم ہے اس کے علاوہ اگر چھتے آتے ہیں تو چھتے پہ سیرون پورٹو جائے چھواش لیں آپ پسیسی کو بھی گھر پسند آیا تو آپ کو سن پر میرے کانٹیک نیمبر منچن ہے آپ کانٹیک کر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ